جمعہ کے روز بھارت نے ایک نہائیتی دلچسپ مقابلے میں بنگلہ دیش کو شکست دے کر ساتھوی بار ایشیا کپ کا خطاب اپنے نام کیا ٹرنمنٹ میں جیت کے بعد کپتانی کے فرائز انجام دے رہے روحیت کا اعتماد ساتھویں آسمان پر ہے روحیت کے اعتماد کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اپنا موازنہ سابق کپتان دھونی کے ساتھ کر دیا دیکھیں دونی بھائی سے ہم ہمیشہ سیکھتے رہتے کیونکہ اتنے اچھے کپتان رہے تو فیلڈ میں جبھی بھی اگر کچھ اڑچن ہوتی تھی یا کچھ questions ہوتے تھے تو وہ ہمیشہ ہوتے تھے وہاں پر answer کرنے کے لیے جو میں نے ان کو دیکھا ایک اپتان ہی کرتے ہوئے اتنے سالوں سے وہ پینک نہیں ہوتے اب ڈیسیجن لینے کے لیے دو سیکنڈ سوچتے اس کے بعد ڈیسیجن لیتے تو کہیں نہ کہیں وہ similarity میرے میں بھی ہے میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ سوچوں اور پھر react کروں ایک برس سے زیادہ وقفے تک ٹیم سے باہر رہنے کے بعد رویندر جڈے جا نے ایشیا کپ کے ذریعہ یک روزہ کرکٹ میں واپسی کی ساتھ ہی انہوں نے ٹونمنٹ میں شاندار کارکردگی کا مظہرہ بھی کیا روہیت کا ماننا ہے کہ جڈے جا پہلے سے بہتر کھلالی نظر آئے بنگلہ دیش نے فائنل میں کم سکور بنانے کے بعد بھی شاندار گندبازی کا مظہرہ کیا اور بھارت کو جیت کے لیے آخری گند تک جد و جہد کرنی پڑی بنگلہ دیش کے کپتان مرتضی نے اس شاندار مظہرے کے لیے گندبازوں کی ستائش کی ایشیا کپ میں کوہلی کی غیرموجودگی کی وجہ سے روہیت کو کپتان کے فرائز انجام دینے پڑے لیکن اس ٹرنمنٹ کے ذریعہ انہوں نے ثابت کر دیا کہ وہ مستقبل میں ویرات کے بہترین متبادل ثابت ہو سکتے ہیں